پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کے مطلق تو آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف شروع کرتے ہیں دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانے کی طرح ہے جو اسلام کو مانتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اور قرآن پاک اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر مومن علامتے ہیں تو اس کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے کہ جہاں پر سکون، آسائش، یہاں چیز ملتی ہو تو اس کو وہ جنت کی طرح لگتی ہے تو دنیا کو چھوڑنے کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر کہ کسی کو اپنی چاہت اور محبت میں اتنا پیار اللہ پاکتہ فرما دیں کہ آپ کی سوچ ہے کسی کو اپنی محبت میں مسخر کرنا کسی سے پیار کرنا جائز کام کے لئے آپ اس وظیفے کو استعمال کریں پڑھ سکتے ہیں تو یقین مانیں کوئی بھی جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرو بے چاہے وہ کوئی بہن بھائی ہے کوئی رشتہ ہے کوئی والدین کا کوئی تلق ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی کزن ہے یا کوئی آپ کی دوست آپ سے ناراض ہے یا جس سے آپ کو بہت محبت ہے چاہت ہے اگر وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظیفہ آپ کریں لیکن وظیفے کا جو طریقہ آج میں بتاؤں گی آپ نے اسی طرح کرنا ہے عروجِ ماہ جو ہے جمعہ کا دین آپ لیں عروجِ ماہ جمعہ کا وقت ہو دن جمعہ کا ہو یا پھر فجر کا وقت ہو چار دن سے سات دن کا یہ وظیفہ ہے یہ آپ نے آج میں اتر یا اتر آپ کو تیار کرنا بتاؤں گی بہت پیارا یہ وظیفہ ہے وہ بھی آپ کریں اور اتر بھی ساتھ استعمال کریں اول آخِ دروشی آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے کم از کم تیتیس مرتبہ اور ساتھ میں ایک جو میں آپ کو سورہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنی ہے تو سورہ ہے جس کا پہلا حروف ہے ازا جا چیک ہے قوانے پاک کی جو سورہ مبارک ہے ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے ایک اتر لینا ہے اترے ہینا لی لیں یا اترے ہینا لی لیں یا پھر غلاب کا اتر لی لیں یا کوئی بھی لی لیں چیک ہے آپ نے اس کے پر دم کرنی ہے کم از کم یہ آپ تین دفعہ بھی دم کر سکتے ہیں روزانہ فجر کے ٹائم آپ یہ دم کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ جو ہے اس کو جمعے والے دن جو ہے آپ نے دم کرنا ہے اور ہفتہ اتوار پیر ہو جائے گا اور اگر آپ نے سات دن دم کرنا ہے تو ہفتہ اتوار پیر منگر بودھ جمعے رات چکے اور جمعہ اگلے تو اس طرح آپ نے یہ دم کر کے تو آپ نے یہ ایک ایسا نایاب اتر ہے جو بھی اس کی خوشبو کو مطلب کہ لگائیں گے تو جو بھی اس خوشبو کو سنگے گا تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے وہ مسخر ہوگا اور آپ کی ہر بات مانے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کا بہت سا یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں غیبی طریقہ جو ہوتا ہے اگر وہ آپ جو ہے اتر لگا کے ان کے پاس نہیں جا سکتے جن کو آپ اپنے مزخر کرنا چاہتے ہیں یا منانا چاہتے ہیں یا جن کو رضا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو خاتون لگا سکتے ہیں اگر کوئی شوہر کا مسئلہ ہے تو اس کا شوہر لگا سکتا ہے کوئی بھی اس طرح کے مسئلہ ہے تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسا کہ آپ اس کو بستر پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر میاں بی بی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے بستر پہ لگانے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی اپنی پیارے کو منانا ہے تو اس کے لئے آپ لگا کر چلے جائیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ دور ہے تو تو پھر آپ غیبی جو ہے یہ عمل کریں اگر تصور بنا سکتے ہیں تو تصور میں یہ بنا لیں اگر ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے تو تصویر پر اس پر دم کرتے رہیں ٹھیک ہے پڑھ پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی بکراری اور اتنی بچینی ان کے دل میں ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ بہت پیارا وظیفہ ہے ایک تفضل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کوئی جنسا یہ پرابلم ہے یا آپ کو چاہتے تھے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو ہمارے جو سورہ ایسا کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جو اتنا مضبوط ہو کہ آپ جس کے لئے یہ کر رہے ہو وہ مسخر ہو جائے تو یہ سورہ مبارک جنسی ہے بہت نایاب ہے یہ ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں استخارہ جو بھی کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے چھوٹی سی گزارش ہے کہ استخارہ ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لئے ہے کہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے میل دوست کے لئے پریشان نہ ہوا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جل سے جلد رابطہ کیا جائے اور آپ کو جو بھی آپ استخارہ کے لئے چاہتے ہیں جیسا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کا خلق کر دیا جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اس بہن کو بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ